بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم محسوس عزیز عرم میں ہوں عزر منحاس اور حاضر ہوں آپ کے پاس اتاک مارکٹنگ کے بلیٹ فارم سے اس وقت میں موجود ہوں فیصل ویل کے سی اولاوٹ میں اور جو اپ ڈیٹ دے گیا ہوں آپ کے پاس وہ ہے ایم آر ٹین اور اس کے ساتھ جو موجود ایریا ہے اس میں پینتیس ستر کے پلوٹس دو سائیڈوں پر موجود ہیں ایک یہ جو سامنے جہاں پر ڈمپر کھڑا ہے اس جگہ پہ یہ وہ ایریا آتا ہے جہاں پہ جو مین بلیورٹ کمرشلز ہیں ان کی بیک سائیڈ کا ایریا ہے جہاں پہ کمرشلز کے پیرررل پینتیس ستر کے پلوٹ ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ایم آر کے ساتھ ساتھ پیرررل چلتے ہیں ہمیں پینتیس ستر کے پلوٹ وہ موجود ہیں اور اس جگہ پہ تیس ساٹھ دو سو نمبر والے دو سو اور تین سو نمبر والے پلوٹ موجود ہیں جس جگہ پہ آپ نظر آ رہے ہیں ڈمپر جا رہا ہے یہ ہے سٹریٹ نمبر نائن اور اس سے پہلے یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سٹریٹ نمبر ایٹ ہے اور آپ دیکھیں کہ کافی حد تک انہوں نے دپریشن کا کام کمپلیٹ کر دیا ہے اور اگلوشینی چاریا اس کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو بی سیونٹین جی بلوگ سے جو ایریا آتا ہے کنیکٹ کرتا ہے فیصل ہل کو وہ سامنے مونومنٹ میں نظر آ رہا ہوگا اور یہ والے جو ایریا ہے یہ پینتیس ستر کا ہے ایم آر ٹین کے ساتھ ترللل چار رہا ہے اور جو ہاتھ جو بے در آ رہا کم بے جو بے جو بے بیشل جو بے جو بے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ مشینی بہت بڑی تعداد میں کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ایم آر ٹین ہے اس کے سائیڈ پہ بھی پودے لگا دی گیا ہیں اس وقت ہم جا رہے ہیں جو مونومنٹ بنا ہوا ہے ایم آر ٹین اس کے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ جو مونومنٹ بنا ہوا ہے اس سائیڈ پہ جا رہے ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ گرین ایریا ڈویلپ کیا جائے گا یہاں پہ مونومنٹ بی سیونٹین جی بلوگ سے آتی ہے روگ کنیک کرتی ہے سی بلوگ کو اس پہ موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آل موسٹ نائنٹی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اس مونومنٹ کا ابھی جو سائیڈ کا ایریا ہے وہاں پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے اور اس پہ پودے بھی کافی سارے لگائے جا چکے ہیں اس کو آل موسٹ فائنل ٹچ دیا جا رہا ہے یہ جو مٹی ڈالی جا رہی ہے اس کو لیول کر کے اس پہ خاس لگائی جائے گی سچا اس کو جب پڑھتے ہیں اس ویڈیو کے پارٹو کی طرف جو آپ کو میپ نظر آ رہا ہے یہ اپارٹمنٹس ہیں سی بلوگ میں ہی ہائی رائز بلڈنگز کے ہیں اور یہ میں اس وقت موجود ہوں سی بلوگ کے مین بلوڑ پہ اور یہ واٹر چینل ہے جس کا ساتھ کا ایک تکون چی بنتی ہے زمین کا ایک ٹکڑا ہے اس کی فیلنگ ہو رہی ہے اور جو انچی جگہ ہیں وہاں سے مٹی اٹھا کے باقی فیلنگ کی جا رہی ہے اور اس کے سامنے جو نالے کے دوسری طرف ہے یہ ساتھ اور آٹھ سو نو سو کے نمبر ہیں یہ ہیں مین بلوڑ اور یہاں پہ آپ کو مونومنٹ بھی نظر آ رہا ہوگا جو مرکزی چوک ہے سی بلوگ کا سامنے وہ ایک گھر بھی زیر تعمیر ہے اور یہ ہے ایٹی فائی فٹ کا وائٹ روڈ ہے یہ والے کمرشل کمرشل کی جگہ ہے یہ جو فرنٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس وقت ہم جا رہے ہیں جو کمرشل کی بیک سائٹ پہ ہنڈرڈ فٹ کی روڈ ہے اس کے طرف جا رہے ہیں تاکہ آپ کو مزید نزدیک سے دکھایا جا سکے سارے ایریے کو اس ایریے میں عام عوام کا تو انٹرسٹ نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ جانے کا مقصد آپ کو یہاں پہ ہونے والی ڈویلمنٹ ہے اس کے مطلق آپ کو بتانا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نالہ نظر آ رہا ہو کافی گہرہ نالہ ہے اور اسی نالے کی فیلنگ ہو رہی ہے اور یہ ایریہ ہے پلوڈ نمبر ایک اور دو ہائی رائز بلڈنگ کا پلوڈ ہے جس میں اپارٹمنٹس بلڈنگ بنائی جائیں گی اور ساتھ گرین ایریہ کافی سارا یہاں پہ دیا گیا ہوئے ہیں اور اس میں جو آپ کو سامنے اس وقت خجوریں نظر آ رہی ہوں گی یہ نیو سیٹی فیز ٹو کا ایگزیکٹی بلوک ہے جو کہ بالکل اس جگہ کے ساتھ ٹچ ہے یہ ویو ہے سپورٹ کمپلیکس کے پاس موجود جو وارٹر ٹینک بنا ہوا ہے اس کا اور یہ آرگنائزڈ وارٹر چینل جو ہے یہاں تک کمپریٹ ہو ہو ہے اور اس کے آگے کافی گہری کھائی تھی جس کی دیکھ رہے ہیں فیلنگ ہو رہی ہے مٹی یہاں پہ ڈالی جا رہی ہے اور اس کو کمپریٹ کر کے پھر جو آرگنائزڈ وارٹر چینل ہوگا اس کو بنایا جائے گا تاکہ ارد گرد کا جو سارا ایریا ہے وہ اس پانی سے محفوظ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کافی سارے مشین لگی ہوئے ہیں یہاں سے مٹی اٹھانے کا کام کر رہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں بہت شکریہ